اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں صدق اللہ لظیم وصدق رسولہن نبی القریم النمین وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاہِدِينَ وَالشَّاکِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بزرگو مسلمان بھائیو دوستو ابھی جب ہم سٹیج پہ آکے بیٹھے تو اس کے بعد جو ہمارا میزبان ہے جناب صابر صاحب انہوں نے میرے کان میں کہا کہ کل جو جمعے پر آپ نے کتاب کیا تھا وہ کریں اب پہلے تو مجھے پانچ ساتھ منٹ لگے سوچتی ہوئے کہ میں نے کل کہا گیا تھا کیونکہ جہاں پیسوں کے لیے تبلیغ نہ ہو نا اور جیسے آج کل ایک ریت چڑھ پڑی ہے بدکسمتی سے رقم تیہ کر کے ناد پڑھنے اور رقم تیہ کر کے کتاب کرنا تو وہاں پھر ہوتی ہیں رٹی رٹائی تقریریں اور رٹی رٹائی نادتیں جہاں کچھ اللہ کے صرف اس کی رضا کے لیے اس کی رضا کے لیے اس کے حبیب کی خوشی کے لیے اور اس درد کے ساتھ کے لوگوں تک اللہ کا اور اس کے رسول کا پیغام پہنچیں کہ شاید کسی کے پلے پڑ جائے اور عمل کر جائے اور ہماری بکشش کا ذریعہ بن جائے جب بندہ کو خطاب اس ادادے سے کرتا ہے تو پھر جو الفاظ وہ بولتا ہے یہ بھی اوپر سے اترتے ہیں پتہ نہیں ہوتا بندے نے وہاں کیا کہے یہ بولنے والوں کو اندازہ ہوتا ہے اس بات کا کہ بندہ تیاری کچھ اور کر کے آیا ہوا ہوتا ہے اور خطاب کچھ اور ہو جاتا ہے بعض دفعہ یہ رب کی توفیق ہوتی ہے تو میں ان کے اسرار پر کوشش کرتا ہوں کہ اس سے ملتی جتی باتیں یہاں کروں تاکہ ان کا جو مطالبہ ہے وہ بھی پورا ہو جائے اور وہ خوش ہو جائے آپ کے علم ہے کہ ربی الاول کا مہینہ جاری ہے یا ربی النور بھی اس کو کہا جا سکتا ہے اور آج شاید اس کی بیس تاری ہے اگر میں غلطی پر نہیں تو اور اس مہینے میں اللہ رب العزت نے جو ایک عظیم احسان فرمایا اپنا فضل فرمایا اپنا انعام فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روب میں اس کے شکرانے میں اہل محبت مختلف انداز سے ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں ابی کاری صاحب نے بھی کل ہو اللہ ہوا حد کہا ملاد کی محفلیں سب سے بڑی توحید کی محفلیں ہیں کسی کا ملاد منانا مطلب اس کی سالگیرہ منانا برت ڈے منانا جب آپ کسی کی سالگیرہ اور برت ڈے منا رہے ہیں تو آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ مخلوق ہے اور جب آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ مخلوق ہے تو توحید تو خود بخود ظاہر ہو گئی کہ خالق ایک ہے رب اور اس کی مخلوق ہے اور اسی کی مخلوق میں سے جو سب سے افزل ہے جو سب سے عالی ہے جو سب سے بلند ہے اس کا ہم ملاد منا رہے ہیں سالگیرہ منا رہے ہیں تو شرک تو ویسے ہی ختم ہو گیا شرک تو ویسے ہی ختم ہو گیا تو ملاد منانا ہی یہ مطلب ہے کہ ہم توحید کے ماننے والے ہیں ہم ایک اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں تو یہ بات جا ختم ہو گئی اب ملاد ہر کوئی اپنے ذوق سے مناتا ہے اس شکرانے کے طور پر کوئی مناتا ہے روزہ رکھے وہ بھی ایک شکرانے کی قسم ہے آپ اس مہینے میں روزہ رکھیں بارہ ربی اور ربل کو رکھیں باقی دنوں میں رکھیں رب کے شکر کے لیے وہ بھی ملاد ہے آپ نوافل ادا کریں شکرانے کے طور پر وہ بھی ملاد کا ایک روپ ہے آپ غربہ میں کھانا بانٹیں مسکینوں کی مدد کریں بیواؤں اور یتیموں کا خیال کریں شکرانے کے طور پر وہ بھی ایک ملاد کی قسم ہے آپ اس طرح کے اجتماعات منقد کریں جس میں کچھ واضح و نصیحت لوگوں کو ہو جائے کوئی ناتھ خانی ہو جائے یہ بھی ملاد کی ایک قسم کچھ لوگ اپنے زوگ سے جلوس نکالیں صلات و سلام کے طرانے پڑھیں جھنڈیاں لگائیں چراغہ کریں تو یہ بھی ملاد کی ایک قسم ہے ہر کسی نے اپنے اپنے زوگ سے ملاد منایا ضرور منایے ایک بات یاد رکھئے ہر زوگ میں جس زوگ میں جس انداز سے آپ ملاد منا رہے ہیں یہ ضرور رکھئے کہ ملاد والے نے جو جمع شریعت دی وہ کہیں سے نہ ٹوپے جس روب میں بھی ملاد مناتے ہیں منائیے لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے تو وہ حقیقی ملاد قابل قبول ہوگا اور ضرور اللہ اس کا عجر دے گا اگر رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جس شخص کی تباہی کا ذکر فرما دیا تبت یدہ ابی لہبے وطب کہہ کر اور جس کو خراد خدا تباہی کا قرآن سے ثابت ہو جائے اس کی تباہی میں کوئی شک و شبہ نہیں رہ جاتا اور اس کے دوزگی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں رہ جاتا ایسا شخص بھی جب حضور کے ملاد کی خوشی منائے تو اس کو بھی فائدہ ہوتا کہ جب اس کو اطلاع ملی کسی محمد رسول اللہ کی پیدائش کی بھی نہیں محمد بن عبداللہ کی پیدائش کی کہ تیرے بھائی عبداللہ کے گھر بتیجہ پیدا ہوا ہے تیرے بھائی کا بیٹا پیدا ہوا ہے محمد رسول اللہ تو اس نے پوری زندگی مانا نہیں محمد بن عبداللہ کہتا رہا پوری زندگی اور اسی پر مرا اس نے بھی جب اطلاع سنی مولود کی بلاد کی مصطفیٰ کریم کے ملاد مولود سے ہے پیدائش سالگیرہ حضور کے ملاد کی خوشی سنی تو اس نے بھی اپنی کنیز کو ملازمہ کو ازاد کر دیا خوشی میں اس زمانے میں غلاموں کو اور کنیزوں کو ازاد کرنا بہت بڑی بات ہوتی تھی اور بڑے بڑے رئیس اور عمرہ یہ کام کیا کرتے تھے تو اس نے اپنی انگلی کے اشارے سے اپنی کنیز کو جس کے نام کے تلوث پر اختلاف ہے مختلف لوگوں کا بہت اس لیے نام نہیں لے رہا ان کا اس کنیز کو ازاد کیا کہ جا میں تجھے ازاد کرتا ہوں اس خوشی میں کہ رب نے میرے بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا کیا اور میرا بتیجہ پیدا ہوا ہے اس کو ازاد کر دیا پوری زندگی کفر پر ڈٹا رہا رسول قاد کی مخالفت کرتا رہا پوری زندگی اور طبت جدہ ابی لہبیم کی صورت میں قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ ٹوٹ جہیں اس ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور یہ برباد ہو جائے آیت قریمہ نازل ہوئی پوری صورت نازل ہو گئی اور اس کی بیوی کے بارے میں لیکن جب وہ مر گیا تو مرنے کے بعد ابن عباس کا یارانہ تھا اس کے ساتھ انہوں نے خواب میں اس کو دیکھا پوچھا تیرا کیا حال بنا اس نے کہا دوزخ میں جب لڑاؤں سوائے جب پیر کا دن سوار کا دن آتا ہے تو جس انگلی کے اشارے سے خوشی میں مولود کی خوشی میں ملاد کی خوشی میں میں نے اپنی کنیز کو غلامہ کو ازاد کیا تھا اس انگلی سے تھوڑا سا رس نکلتا ہے جس سے چوچنا ہوں تھوڑی دیر کے لیے تکلیف رکتی ہے پھر شروع ہو جاتی ہے اگر ایک کافر کو مولود کی ملاد کی خوشی مناتے ہوئے اس کی عذاب میں تھوڑی سی کمی ہو جاتی ہے تو آپ اور مجھ جیسے گناہ گار جنہ محمد بن عبداللہ نہیں محمد رسول اللہ کا ملاد منا رہے ہیں غلامی اختیار کرنے کے بعد ہو سکتا ہے ہم عملوں میں کچھ زیادہ ہو کچھ کم ہو لیکن اگر ایک کافر کو ملاد منانے کیا صلح مل سکتا ہے تو ایک مومن کو بھی ملاد منانے کا صلح تو یہ میں نے عرض کر دیا کہ ملاد ضرور منائیں ہمارے گناہوں کا بکشج کا ذریعہ بن سکتا ہے لیکن جس قسم کا بھی ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملائیں یہ دیکھیں کہ ملاد کس کا منا رہے ہیں اس نے ہمیں کیا دیا ہے وہ شریعت لی ہے وہ کہیں ٹوٹ تو نہیں رہی جیسے اب ہم ملاد میں بیٹھے ہیں ہمیں چاہیے کہ زہر کی نماز پڑھ کے بیٹھے ہوں اور اس کے بعد اثر کی نماز پڑھیں کیونکہ یہ رسول اللہ کی آنکھوں کی تھنڈک ہے اور مانچ وقت کی نماز سب سے بڑا ملان ہے جو ہر روز ہوتا ہے دن میں پانچ بار ہوتا ہے تو یہ بات یہاں ملاد کے حوالے سے میں نے عرض کر دی